دراصل یہ سارا اکانڈ ہماری آنکھوں کے سامنے کا ہے اور ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہیں عدالت نے اب دیکھا ہے ملیانا، ہاشنپورا، فیروز بلڈنگ اور اس کو یاد کر کے بھی اگر کہیں انسان کے سینے میں کوئی درد نام کی چیز ہے اسے محسوس کرے گا ایک ایسا قتل عام تھا جس کے بعد یہ فیصلہ سننے کے بعد بہت مایوسی ہوئی بہت مایوسی ہوئی لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے ان تمام لوگوں کو جو متاثر لوگ ہیں موتیں تو بہت ہوئیں تھیں بیائیس لوگوں کا بتائیں یہ ایک پرٹیکولر پلیس کا پرٹیکولر واقعہ ہے اب آج کے دن ان تفصیلات میں جانے سے کوئی حاصل نہیں ہے ایسے ایسے واقعات ہیں میرے پاس ریکارڈنگز ہیں لیکن ہم آج صرف اس فرٹیکولر واقعہ پر بات کر رہے ہیں جس میں سولہ لوگوں کو مرخید ہوئی ہے باقی تین لوگوں کی موت ہوئی ہے جو اس سے ملصف تھے ہائی کورٹ کا فیصلہ ظاہر ہے ملصف ہنا ہے آج کے زمانے میں فانسی کا حکم بہت مجبوری کے حالات میں دیا جاتا ہے اور پوری دنیا اسے ناپسند بھی کرتی ہے ممکن ہے جش صاحب کا دل یہی چاہا ہو لیکن عمر قید تک ہی اس کو رکھا گیا ہے بہت اتمنان ہے اس سے اور ہم کمزور لوگوں کا عدالتوں کے بارے میں ہمیشہ بہت اچھا نظریہ رہا ہے بہت اچھی سوچ رہی ہے بہت اچھا عقیدہ رہا ہے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر مضبوط عدلیہ ہندوستان میں نہیں ہوتا تو کم سے کم کمزوروں کا اور مسلمانوں کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا فیصلہ ہے اس کا خیل مقدم کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کافی ہے یہ عمر قید کا فیصلہ دیکھیں میں نے ارز کیا ہے کہ اس پرٹیکلر باقے پر یہ ایک موقع کا ججمنٹ ہے اس میں اتنے ہی ملزم چارشیٹڈ تھے سرکار کی طرف سے مقامی پولیس کی طرف سے بہت سے لیکوناس چھوڑے گئے تھے ظاہر ہے اتنے بڑے واقعے کے پیچھے صرف کانسٹیبلز نہیں ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے لیکن کیونکہ چارشیٹ میں انہی لوگوں کا نام تھا لہٰذا قانون اور عدالت کی نگاہیں انہی لوگوں کو دیکھیں گی جو لوگ چارشیٹڈ ہوں گے اس اعتبال سے دیلی ہائی کورٹ کا فیصلہ صد فیصد ہے انہوں نے تمام ملزمان کو جو چارشیٹڈ تھے سب ہی کو مجرم بانا ہے سب ہی کو سسا دیں ہم jumpا ہے